کیونکہ اب ذرا میری پیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے والے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب ابھی ہم جس چیز پہ بات کرنے والے ہیں جس کو کی این این بھی بولتے ہیں کی این این ایک کی این این کے نام سے پاکستان کے اندر ایک چکن کا برائنڈ بھی بڑا مجھور ہے اگر آپ کو پتا ہے اور بڑا اچھی قسم کی انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی سٹارٹ میں ہر سے کوئی دس سال پہلے کہ ہمارا چکن سب سے صاف ستھرا شفاف اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہہ کے بولا تھا فروزن چکن بغیرہ دیتے تھے وہ کی این این کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور کی این این کو سمجھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں کافی زیادہ question ہوں گے جو ہم societal interaction میں دیکھتے ہیں وہ بھی یہاں پہ clear ہو جائیں گے reason یہ ہے کہ کی این این کو پڑھتے وقت نا کافی لوگوں کا دھیان جاتا ہے different چیزوں کی طرف for example کہ اچھا جی ہم پاس والوں کو دیکھ رہے ہیں تو machine learning کا پھر اس میں کیا کام ہو اگر آس پاس والے دیکھنے تھے تو اس کی basis پہ یہ algorithm کہاں پہ use ہوتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں اور further ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ regression اور classification دونوں جگوں پہ کس طریقے سے utilize کیا جا سکتا ہے اب k nearest neighbor k again آپ کی جان نہیں چھوڑے گا میں نے بڑا اپنی طرف سے نا link بنانے کی کوشش کیا k fault cross validation k nearest neighbor ایک اور k والی چیز ہے یہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ گندی بات ہوتی ہے k nearest neighbor کی بات کر رہا ہوں k n n by the way linux کا ایک ورین ہے kali linux kali اسے بولتے ہیں لیکن میں اسے kali بولتا ہوں so sometimes k کو میں اسے بھی تشبیح دیتا ہوں جب وہ بولا lecture رہا ہوں by the way k nearest neighbor nearest neighbor neighbor کیا ہوتے ہیں آپ کے ہمسائے right ہمسائے ہمسائے ایک ادھر نا ہمسائے اس کے ساتھ ہے نا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ right ہمسائے اسلام میں ایک concept ہے کہ آپ کے گھر کے چالیس اردگرد والے گھر جو ہیں وہ آپ کے neighbors ہیں right پتہ ہے آپ کو کموں بیش اگر ہے تو وہ آپ اس چیز کو بھی جان سکتے ہیں اب اسی example سے میں start کرتا ہوں تو اس میں k کی value کیا ہوئی k کی value کیا ہوئی اسلامی point of view سے چالیس تو یہ کبھی بھولے گا تو نہیں k کیا ہے اب اس کی ایک اور بات کرتے ہیں k e n s labor ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا algorithm جو آپ کو ذریعی بات ہے ہم unknown کو predict کر رہے ہیں basically unknown کو predict کر رہے ہیں right ہمارے پاس یہاں پہ یہ والے points ہیں میرے پاس دوسرے points یہ والے ہیں یہ دوسری class ہوگی تیسری میرے پاس class یہ ہوگی یہ میں نے کچھ plot کیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور میرے پاس white green and orange یہ تین classes ہے میرے پاس a اگر میں اس کو انہی کے colors کے اندر لکھوں تو وہ بہتر ہو جائے گا b and a اچھا a b c تین classes اگر میرے پاس کوئی unknown point اٹھ کے آتا ہے یعنی کہ یہ red point اٹھ کے یہاں پہ آتا ہے اور میں اس کو کہیں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس point کو اس کے neighbors کی base پہ یہاں پہ میں quotation لگاؤں گا کہ man is known by the company he keeps اسی محاورے کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کے اردگرد والوں کا متعلیہ کریں اور ان میں جو زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ اس کو sign کر دیں that is exactly k n s neighbor algorithm تا مطلب یہ میں کہتا ہوں یہاں پہ میرے پاس k value f5 اس کا مطلب ہے اس کے اردگرد والے قریبی پانچ لوگ دیکھو اور اس کے حساب سے اس کو divide کرتا مطلب میں پہل 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 والا yellow دوسرا white تیسرا green چوتھا white پانچ yellow تو یہ پانچ لوگ یہاں پہ آرہے ہیں ٹھیک ہے ایک white دو white ایک yellow ایک green چار ہوگے پانچ میں گدھر گیا یہ میں yellow لگا دی تو اس کے اندر ہی تھا تو یہ پانچ میں نے لگا دیا ٹھیک ہے یہ پانچ nearest neighbor ہیں اگر ہم نے اس کو classify کرنا ہو کہ کس class میں یہ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تو یہاں پہ رپڑ پڑ گیا تو یا تو ہم ایک k کی value کم کر دیتے یا ایک k کی value زیادہ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس جو اردی اردی والے point وہ بھی اس کے اندر آ جائیں تو اگر میں ایک یا دو k کی values کم کرتا ہوں یا زیادہ کرتا تو میرے پاس چینجی آئے گی for example میں یہاں پہ ایک value بڑھا دیتا ہوں تو یہ دائرہ یہاں پہ اس طریقے سے آ جائے گا for example تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس اس کے اندر تین white ہے دو yellow اور green ہے red جو ہے that belongs to white class simple سی بات ہے تو ہم اس کی classification اس طریقے سے کرتے ہیں اگر classification کر رہے ہوں تو اب چلتے آگے regression کی طرف ٹھیک ہے مطلب اس دائرے میں یا اس distance کے پاس جتنی چیزیں اس کے پاس آگی ان کو ہم یہاں پہ define کر رہے اب ہم کرتے ہیں جناب اگر ہمارے پاس red کی classification کرنی ہو تو یہ white class کے اندر آتا white کچھ بھی آت اس class کے اندر آگا this was classification اگر ہم نے classification نہ کرنی ہو بلکہ regression کرنی ہو k neighbors کی base پہ تو ہم کیا کرتے ہم یہ جو ارد گرد والے 6 points ہیں یا 5 points ہیں ان سبی کی values نکالتے اور ان کا center map لیتے ہیں وہ center کیا ہوگا mean یا median usually mean ہم لیتے ہیں تو mean ہم اس کی value کو assign کر دیتے ہیں پہلی بات یہ second بات یہ ہے کہ mean کی بجائے آپ جو زیادہ classes والے ان تین کی value کو check کر کے mean لے لیں this is also an algorithm لیکن یہ ذاری بات ہے کا اس distance کا ایک نام ہے میں بھی نام نہیں آپ کو بتا رہا پریشانی میں آپ پڑھ جائیں گے so the point to be noted here is کہ جب آپ neighbors کی base پہ ان کی value کو predict کریں that is k nearest neighbor اور یہ k nearest neighbor ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اب اس کی equation اور باقی چیزوں کی طرف move کرنے سے پہلے میں صرف آپ سے question کروں گا کہ اگر یہی k value یہاں پہ total point ہے for example 50 اور ان 50 کے اندر میں k value 50 ہی رکھ دیتا تو کہ رپڑ پڑ جا نا تھا پڑ گیا تھا نا رپڑ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہے نا math ہونا ضروری ہے آپ کے mind میں جی میں آپ کے پاس 100 رپے آؤ اور آپ کھا رہے ہوں کچھ 600 والے چیز باب یں برطن نہیں دھونے ہے سمجھ رہے ہیں بات تو یہاں پہ وہی چیز ہے پہلے آپ ہم ڈیٹا کی کمپوزیشن نہ جانے تو کیا مشین لیرننگ ہو سکتی ہے مجھے سیدھا سا آنسر بتا دیں کہ اگر ہم کمپوزیشن نہ دیکھ میں پتہ ہی نہ روز کتنی ہے کیونکہ ہر چیز تو ڈیٹا کی شیپ کھا ہے ڈیٹا کا سائز کتنا نورمل ہے یا نہیں ہے وہ ہی ساری چیز ہیں جو ہم نے ڈیٹی کے اندر دیکھ ہیں اب میں دوبارہ سے بات کروں گا ہم پر 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 بات کریں اب ایک اور میں یہاں پر اگزیمپل آپ کو دوں گا کیسے ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس گرین کی ویلیو کچھ اس اور ییلو کی ویلیو کچھ اس طریقے سے پہندی ہوئی ہے بات سمجھئے گا آپ کو فوران کونسپٹ کلیر ہو جانا چاہیے اور میں اگر ریڈ لگاؤں تو وہ یہ اس طریقے سے پہندی ہوئی اب آپ مجھے بتائیں اس پلوٹ کے اندر گرین کی ویلیو کا ویٹ کتنا ہو سکتا ہے کم میں کے زیادہ اگر کسی چیز کو پریڈکٹ کرنا ہو and why گرین is spread across the plot وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کیا وجہ ہو سکتی ہے آؤٹ لائر نہیں کوئی ایک اور وجہ ہے نہیں نہیں ڈیٹا ٹھیک ہے نورملائز بھی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے کیا وجہ کیا ہو سکتی سٹینڈر سکیلر کا میں نے آپ کو نہیں بتا تھا ایک سکیلڈ نہیں ہے ڈیٹا exactly ڈیٹا کو سکیل کرنا ضروری ہے اس کے لئے اگر آپ سکیل نہیں کریں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا لیو سیڈین ڈیسٹنس چلو میں نام بول گیا ہوں اب لیو سیڈین ڈیسٹنس اس کو بولتے ہیں جو ایک 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 ویشن کے تھرہو کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس ڈیسٹنس کی بیس پہ آپ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ کون سے اور کتنے ہیں اگر ڈیٹا سکیل نہیں ہوگا تو ہمارے پاس گرین کے چانس یہ بہت کم ہیں اس وجہ سے ڈیٹا کا سکیل ہونا بھی ضروری ہے اب اگلی بات کرتے سینٹرائیڈ کی بات کرتے ہی سینٹرائیڈ کا پتہ کیا چیز ہوتی چلیں یہاں پہ دو منٹ لیجی and please سرچ فور سینٹرائیڈ کیا ہوتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ یا کلیسٹر کا سینٹر پوئنٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس یہ کلیسٹرین کے اندر بھی یوز ہوگا کلیسٹرین کے اندر بھی سینٹرائیڈ ہوں گے اگر ہمارے پاس ک نیرس نیبر ہم لے تو اس کا جو پوائنٹ کو ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا سینٹرائیڈ کا بھی بڑا ایف 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 کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے اس ڈیسٹنس کے اوپر اب اگر ہم let می اوپن دات یہ ہوتا ہے اگر ہم K&N کا ہم employ کر رہے ہیں تو اس کے اندر important factor کون کون سے ہوئے ابھی جن کو ہم hyper parameters میں count کر سکتے ہیں any idea جو ابھی آپ کے mind میں آتے ہیں K value exactly اور K value کو point میں آپ کو بتا دوں اگر بہت small ہوا تو یہ underfitting ہو جائے گی بہت large ہوا تو یہ overfit کر دے گا so we need to find the optimum value of K again وہی چیز کے appropriate fit کے لیے ہمیں optimum value of K find out کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نے hyper parameter tuning کرنی ہے at that point we have to keep in mind کہ K value کتنی ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اور feature scaling کیا آپ نے scaling کس method سے کی ہوئی ہے is it min max scalar یا standard scalar ٹھیک ہے پھر centroid کی direction کیا ہے اب میں آپ کو بتا دوں centroid کی important ہے جو آپ distance measure کر رہے ہیں from one point to the next nearest point unknown point سے nearest point کو جو آپ distance measure کر رہے ہیں اس کو measure کرنے کے method کو بھی hyper parameter میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے measure کرنے ہے کس equation کے through کرنے ہے ٹھیک ہے اس distance کو کیسے measure کرنے ہیں that is also a kind of hyper parameter in K&N تو ہم نے اس کو بھی دیکھنے اس وجہ سے centroid important ہے for example یہ میرے پاس ایک point ہے اور یہ پانچے point اس side پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو centroid اس کا یہ والا بنے گا اب یہ distance calculate کرنے کے لیے جب ہم اس کا distance calculate کر رہے ہوتے ہیں it also happens کہ کبھی کبھی distance اس کا scaled value میں نہیں آتا مطلب وہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے جو unknown کا نہیں تھا that makes it overfitting کیونکہ ہم data جو ہے وہ centroid change کر کے لے رہے ہوتے ہیں by the way ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ جب ہم اس کو بھی لگا کے چیک کریں گے coding کے اندر پھر ہم اس کی equation کی طرف چلتے ہیں اب اگر ہم اس کو code کریں KNN کو تو اس کا simple algorithm کیسے چلے گا اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو and then we will see کہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے screen جو میں share کرتا ہوں that is about this one میں یہاں پہ totally نئی file بناوں گا that is 07 اور اس کو میں KNN کہہ دہتا ہوں dot IPYNB اب اس کے اندر ہم coding کرتے ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ import کرنی ہے pandas aspd میں copy paste بھی کر سکتا ہوں code اگر آپ کو سمجھ ہے basic چیزوں کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسے لکھنے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں copy paste کرتا ہوں that will save our time میں باقیوں کو اصل میں نا میں یہ question اس طرح کے اس وقت سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ جتنے لوگ active ہیں وہی answer دیتے ہیں ان چیزوں کے جو لوگ بالکل camera بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ answer نہیں دیتے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اور یہ پڑی لکھی بات ہے آپ نہیں مانیں گے اس بات کو لیکن مجھے پتا ہے میرا experience یہ بات کہتا ہے یہ پڑی لکھی بات ہے صحیح ہے میں یہاں پہ copy paste کیا ہے اور میں نے chat gpt سے اٹھایا code مجھے کوئی جھوپانے کے ضرورت نہیں ہے میں اڈا بھی lag 5 نہیں آگا کہ میں code منٹو سیکنڈز کے اندر لگ لوں میں نے chat gpt سے اٹھایا code یہاں پہ میں tips کی بجائے sns.loaddataset کیونکہ میں نے sns import نہیں کی تو مجھے یہاں پہ sns import کرنے پڑنی ہے import import sns import c bond as sns چلو جی یہ دو ہوگی اب اس کو کرتے ہیں loaddataset اور اس کا tips خود ہی آجا yes that's good یہ tips آگی train test split ہم نے کر لیا ہے اب آپ چیک کریں اگلی game کھیل رہے ہیں ہم وہ کیا ہے x اور y پیچھے define کرنے کی بجائے آپ directly یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں define اس کو بولتے ہیں low code اس پہ بقاعدہ projects ہیں دنیا کے اندر code pollution کو remove کرنے کے لئے code اتنے millions کی lines ہوگی کون پڑے گا بعد میں future میں so they are trying to define new ways to reduce code screen میری show ہو رہی ہے نا سبھی کو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ x directly آگیا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا برا لگ رہے نا تو simply یہ چیز ہے x is equal to this one اور کچھ بھی نہیں ہے y is equal to یہ تو یہاں پہ x y بھی میں لکھ سکتا ہوں just to show you کہ یہ اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور دوسرے طریقے سبھی ہاں جی 70 30 ہے یہاں پہ مجھے 80 20 زیادہ پسند ہے پتہ نہیں کیوں تو میں random 42 کر دیتا ہوں k n regressor ہم n ki value دے نہیں ہے آپ نے k value basically number of neighbors 5 رکھ دی ہے میں k n کو یہاں پہ fit کیا x train y train کے predict کیا اور کیوں نہیں لی کیوں کہ یہ regression ہے regression کے matrix کون کون سے یہ اللہ بتا دیں اب یہ سارے 5 ہوتے ہیں میں نے جو basic 5 بتائیں اور ویسے بیٹھو تو 24 25 ہیں وہ ذاری بات ہے کس نے use کر شکر ہے آپ کو سمجھ ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے ابھی چال جو ہو نا میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے میں یونیورسٹی میں workshop دے رہا اتھے جا کے میرا code نہیں سی چل رہے ہے so just imagine 200 بندہ سامنے بیٹھ ہیں and they are waiting بندہ بھائٹ سکھانے آ ہے code نہ چل رہا ہو just سوچ ایسا بھی ہوتا ہے خیر یہ basically سارا کچھ وہ ہی ہے جو simple linear regression ہے یہاں پہ canaries neighbor آگینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس knn کو ہم n neighbors دے دیں that's it کوئی بڑی game نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے regression اس نے کروا دیا اس میں ہم نے hyper parameter کو کیسے لینے dot get params کر صحیح ہے یہ ہے جی وہ hyper parameter which you can use algorithm auto leaf size 30 metric mean cost کی یہ وہ والے metric ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ distance matter کرتا جب اس کی location ہم نے calculate کر نہیں تھی by the way equation بھی دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ جا جائے گی پھر neighbors ہم نے 5 لیے اور یہ سارا ہوگا اچھا اگر میں neighbors یہاں پہ number بڑھا دوں تو کیا ہوگا نیچے check کیجئے میں یہاں پہ 6 لیتا ہوں یہاں پہ چیک کیجئے کو فرق پڑھتا 71 ہوگی اور یہاں پہ اگر میں 8 لے لوں 73 اگر میں یہاں پہ 100 لیتا ہوں تو 73 3 مطلب کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑھ اب میرے پاس tips کے data کے اندر values کتنی ہیں i should know beforehand that is not a big data set اگر میں یہاں پہ tips کی dimension لے tips dot info اور یہ لیں جناب 244 total ہیں میں جو کام کرنے لگ صرف آپ کو دکھانے کے لیے 244 کیا کہہ رہا ہے جی وہ expected n neighbors should be less than n samples سمیٹ ہے کہ نہیں آئی اس کا مطلب یہ کہ میں 243 لے سکتا ہوں نہیں سکھتے مجھے n samples number of samples کیا سمجھ گئے ہو کہ نہیں 80% of the data جناب میں نے جو info لی ہے میں لی ہے پورے data set کی اگر میں اس میں x کی لوں info that should مطلب نہیں یہ 244 آ رہا یہ کوئی اور مسئلہ ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا x train کی info لی سمجھ بات کی دماغ گھوم جاتا ہے اور اس کا بھی گھوم نا چاہیے تو لوج نام میں 195 لے لی لی تا کیا حال ہے ایرر بڑی ہے کہ کام ہوئی 0.73 کوفی ہے اس نے خود بھی پتا ہے لے سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ آپ کون ہے ٹھیک ہے ڈی یہاں تک چیز کلیر ہوئی ہے کنیرس نیبر کی اس کو دیکھتے ہیں کنیرس کلاسی فائر اگر ہم کریں میں اگین چیٹ جی پیٹی کے پاس گیا 3.5 چیٹ جی پیٹی نے آپ سے باتیں کرتے 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 مجھے پورا الگوریتم اٹھا کے دے دیا اور وائے کو کلاسی فائر میں کر دیا ٹھیک ہے ٹارگٹ جو ہمارے آئی ریزن کی ہے اگر ہم نے پانچ کی ہے میں اس کو کر تا ہوں نو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ data small ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس اچھے طریقے سے وہ defined ہے اس کی classes صحیح طریقے سے differentiate کر رہی ہیں دوسرے سے میں یہاں پہ پچاس کروں تو 0.95 تو وہ total reduce کرتی جائے گی usually کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو points جہاں پہ like کر رہے ہیں وہ آپ کو بہترین طریقے سے information دے دیتا اگر آپ کے data set سچ میں scaled اور باقی چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں اوکی یہاں پہ ہمارے پاس x and y یہاں ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں and nothing is there اب یہاں پہ کام کرتے ہیں ایک تھیار ہو جہیں جوانو online چیک کریں چیئر جی پیٹی سے چیک کرنا اس سے کر لیں کہ اور سے کرنا اس سے کر لیں کہ best number of neighbors which gives you highest accuracy اور وہ باعث بھی نہ ہو وہ کیسے find out کرنی hyper parameter tuning کا basic step ہے کوئی بھی grid cert cv ہو سکتی ہے کوئی اور cert cv ہو سکتی i don't know about that آپ نے چیک کر ہے اور اب آپ کو hyper parameter tuning بھی بتانے لگو تا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ چل کیا رہ ہے چھوڑی سی نا کہ اسے کہتے ہیں example دکھا کے then we will sign up from the meeting لیکن وہ کروا کے پھر آپ کے جان چھوڑ ہوں چھوڑ میں آپ خود سے بتا دیتا ہوں پھر آپ اس پر ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو ایک سائنمنٹ دے دوں گا پھر ٹرائی کیجئے گا تو وہ یہاں پہ اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں برگر ہے مو میں ایک قسم کا لہجے میں آنے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نے کیا جنا سیم وہ ہی کچھ جو ہم نے پہلے کیا تھا پہ پی لٹ کو تو میں یوز ہی نہیں کرنا نم پائی کو کر رہا ہوں یس اور ڈیٹا سیٹ ہے کن نیبر ہے کلاسی فائر ہے ایک اسی سکور ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کام یہ کرنے ہم نے یہاں پہ ایک گریڈ سرچ سی وی کو یوز کرنے ہے ٹھیک ہے گریڈ سرچ سی وی کیا چیز ہے یہ کیلکولیشن ہے جس کے اندر جو میں کام یہاں پہ پہلے میں نے ایک نیبر رکھا دو رکھا تین رکھا چار رکھے پانچ اب ٹو ٹو ٹوانٹی ون اگر میں نے رکھے باری باری رکھے اگر میں سبھی کی ایک 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 اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کوئی نیبر بیسٹ ہیں اس چیز کو ہم گریڈ سٹ سی وی کے ترور چیک کرتے ہیں اور یہی چیز ہوتی ہے گریڈ سٹ سی وی کے اندر کے آپ گریڈ بناتے ہیں کہ پہلے اس کو چیک کرو پھر اس کو پھر اس کو پھر مجھے بیسٹ انفرمیشن دے دو اس پہ میں ڈیل رکھتے ہیں گریڈ سٹ سی وی کی تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے لیٹ می سی کین ہم نے کر لیا یہاں پہ ہم صرف یہاں پہ کین ایلگوریتم کو ایمپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم find the numbers of neighbors by گریڈ سٹ سی cross validation اس کے تھروں ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے تھروں ہمیں ایک parameter کا grid بنانا پڑے گا param underscore grid اور number of neighbors ہم دے دیں گے 1 سے 21 تاک ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی hyper parameter tune کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے hyper parameters میں یہ یہ چیزیں ہیں اگر ہم regression کی بات کریں ٹھیک ہے اور اگر ہم classifier کی بات کریں جو k-n-n کا classifier ہے تو اس کے hyper parameter میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں dot get parameters یہ ہیں جی اس کے classifier کے اندر so n neighbors تقریباً دونوں کے اندر ہیں تو ہم نے ایک n neighbor لیا اس کو ہم نے dictionary کی form کے اندر یعنی کہ ایک کی اور دوسری اس کی value دی اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہم نے بولا کہ num pi کی ایک range بناؤ ایک سے 21 تک یعنی کہ پہلے ایک کو دیکھو اور 21 تک جاؤ ایک دو تین چار پانچ ساتھ اہ نو دس کیارہ پانچ تین چوتھ اہ پانچ سورہ سارہ ٹھارہ انیس بھی اکیس discrete values کو لے کے not continuous discrete کبھی بھی neighbor ہوا ہے کہ ادھا بندہ میرا حمسہ ہے کبھی ایسے ہوا کہ یہ ادھا گھر ہمارا نہیں نہ ہوتا پوری چیزیں ہوتے ہیں discrete values میں ہمارے number of حمسہ یا neighbors count ہوتے ہیں اس وجہ سے میں یہاں پہ اس کے num pi بھی جو ہے اسے لے کے آنگا دعوت صاحب میری بات پہلے سن لیں جناب یقین مانے میں پیچھے خون جلا کے آیا ہوتا ہوں یہاں پہ آپ کی سوچ ہے یقین مانے آپ کی سوچ ہے میں کتنا ٹائم اس پہ لگاتا ہوں اگر آپ کو ایک گھنٹہ میں نے پڑھانا ہوتا ہے آپ یقین مانے میں نے دو تین گھنٹے لگانے ہوتے ہیں یہ میرا craze ہے اور کوئی بات نہیں ہے میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں یہ experience کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ discussion کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو میں نے یہاں پہ numpy کی ایک range بنا دی ٹھیک ہے اب numpy کی range بنائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو param grid دے دیا کہ یہ اتنے سے اتنے تک range لے لو آپ np.a range کی بجائے directly range بھی لیکھ سکتے ہیں 1,21 وہ بھی لیکھ سکتے ہیں doesn't matter میں نے یہ لکھی اب ہم نے کیا کرنا ہے grid search cv کو یہاں پہ لگانا cv کو یہاں پہ لگانا اور اس کے اندر ہم نے لگانا grid underscore search اس کے اندر پہلے ہم نے لگایا اپنا knn ka train model پہلے model موڈل آگیا اور model کے ساتھ ہم نے parameter grid دے دیا کہ 1 سے 21 تک change کرنا ہے اس model کو ٹھیک ہے اور پھر ہم نے cross validation بھی بتایا کہ کتنے cross validate کرنے کے لیے ہم نے چیزوں کو یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ بقائدہ accuracy بھی دے دیتا ہوں scoring کی تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا classifier کیسے کام کر رہے اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھانے والی یہ ہے کہ اکثر اوقات coding کے دوران آپ اتنے speed میں جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی لیکن کچھ extensions آپ کو بتاتی جیسے intelli code from sklearn dot model selection import grid search cv اب دیکھیں فورا سے وہ line میٹ کی so this is how you actually learn how to code and practice اب میں نے کیا کرنا میں موڈل کو fit نہیں کرنا میں grid search کو fit کرنا grid search dot fit x y x train and y train سمجھ بات کی میں یہاں پہ model بنایا without any nearest number پھر میں نے بولا کہ یہ grid جو ہے اس کو model کے اندر لے کے آؤ یعنی کہ k n لگاؤ اور 1 سے 21 تک یہ جو value ہے اس کے number of neighbors change کرو cross validation 5 رکھو and then scoring accuracy کرو مطلب accuracy کی base پہ score کرو پھر ہم نے grid search کو fit کیا یعنی کہ یہ model بن گیا نا یہ model کے اندر آپ parameter grid بھی ہے ٹھیک ہے تو basically آپ کا model اب یہ ہے pipeline کا concept بھی آپ کو سمجھانے والا ہوں تو آپ کو clear ہو جائیں چیزیں ٹھیک ہے but keep in mind کہ model ہمارا یہ ہے اب ہم نے best score جو ہے نیبر جو best ہے grid search dot best params اس میں n neighbors ہم نکال لیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے print best score اس میں grid search dot best score نکال لینا ہے اب کیوں کہ یہ grid search ایک model ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ model بھی لکھ سکتے ہیں directly تو اس کے سارے parameters ہم نکال رہے تو ہمارے پاس best neighbor کیا رہے ون اور score اس کا رہے 95 اس کا مطلب کیا ہوا کہ best number of neighbors جو ہے وہ ایک آرہ ہے ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ 10 سے start کر کے 21 تک جاتا تو وہ مجھے 14 دے رہے تو یہ range ہم نے بتانی ہے کبھی بھی ایک neighbor سے start نہیں کرنا کبھی بھی ورنہ ہمیشہ اس کی accuracy زیادہ ہی ہونی ہے سمجھ بات کی ہے نہیں اس بات کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں ایک بندے سے start کریں گے neighbor سے تو اس کا mean کیا ہوگا وہ ہی ہوگا standard deviation کیا ہوگی وہ ہی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تین سے start کرنا ہے usually جیسے میں تین سے start کرتا ہوں اب تین نہیں آرہا میرے پاس best number of neighbors سات آرہ ہے یہ trick ہے مشین learning میں لوگ لکھ دیتے ہیں ایک بھی اور usually یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ کے پاس neighbor اچھ آرہ ہے so میں نے تین سے اکیس تک چیک کیا میرے پاس سات neighbor best ہیں اور اس neighbor کی away اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 3 رکھیں 4 5 6 7 7 21 آپ کو best accuracy سات بیانی مطلب یہ simply کہ آپ کا best parameter اس وقت 7 neighbors کے اگر میں اس کو 51 کر دوں میرا best ابھی بھی 7 ریزن کیا ہے کہ number of neighbors بڑھانے سے اب میری accuracy نہیں بڑھ تو یہ بیو کوفی ہے number of neighbors بنانا competition زیادہ ہو جائے گا so that's why we are using only the number جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے same score آئی نہیں سکتا because of these decimal points اگر پھر بھی آ جائے تو ظاہری بات ہے یہ decimal points مطلب non ending limitation پہ جا رہے ہیں so this is how you actually tune hyper parameter اب ایک بات یاد رکھئے گا جتنے بھی hyper parameter آپ نے tune کرنے وہ سارے کے سارے یہاں پہ لکھتے جائیں گے سمجھائی اگر ہم ایک اور hyper parameter یہاں پہ tune کر کے دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم اگر algorithm کو check کریں یا ہم metric کو check کرتے ہیں ھیک ہے metric کریں ھیک ھیک no if we add weights What موسیقا دی تو یہ آپ کے سامنے سکرین نظر آ رہی ہے اب اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کے نیرس نیبر کے الگوریتم ہے اور اس کے اندر ویٹس ویٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یونیفارم انڈ ڈسٹنس ہے تو ہم اگر ان کی ڈکشنری بنا کے لگاتے جائیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بھی چیک ہوتی جائیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو اب میں اسی چیز کو الگوریتم میں لگا کے آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ کیسے لگتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس یہ ویٹس والی ایک چیز ہے اور اس کے اندر یونیفارم انڈ ڈسٹنس ہم لکھ سکتے ہیں یا یونیفارم کو یا ڈسٹنس کو ویٹس جو ہے وہ چیک کرو یہاں ہم الگوریتم لے جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ والے چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں میں اس کو کوپی کر رہا ہوں یہاں سے یہ سیم اسی چیز کو ٹھیک ہے اس کے لرن کے اندر سے اب میں جا رہا ہوں یہاں پہ الگوریتم پہ اور یہاں پہ جا کے میں نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف اس جگہ پہ آ کے جہاں پہ میں نے ڈکشنری بنائی تھی یہاں پہ میں نے کومہ لگانا ہے اور اس کے اندر اسے پیسٹ کیا لیکن اس کو شیپ وہی ڈکشنری کی دے دینا ہے جو ہم نے اوپر دی تھی ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو ایسے الگوریتم no this is back tick just a minute this one this one colon اور اس کے اندر ہم یہ values دے دیتے ہیں and somehow like this i'm hopeful کہ یہ اب چلے گا auto کو ہم نے نکال دینا ہے let's see اب کیا بنتا ہے اس کا یہ بریکٹ پوری ہے anything else let's see invalid what is invalid اور چیلے چیلے 开 چیلے 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 پہ چیلے github co-pilot کی مدد دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے this is how it reacts یہ ہی تو میں نے کیا تھا پہلے کیا مسئلہ تھا yes best neighbor یہ میں نے لے لیے n neighbor اور یہاں پہ ہم add کریں گے best algorithm اور یہاں پہ best prams کے اندر ہم اس کی کو لکھیں گے i'm hopeful yes now it's working maybe back ticks کا issue ہوگا تو خیر اس طریقے سے آپ کے پاس ان سبھی میسے جو best algorithm ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ایڈ کرتے جا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کر سکتا ہوں hyper parameter wait کا like this uniform لینا ہے کہ distance لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو اگر میں ایسے ٹک کروں تو hopefully github co-pilot میری سن لے گا اور وہ کہے گا کہ times آیا نا کروں میں خود ہی کر دیتا ہوں as it did large now تو آپ کو خود سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ uniform check کروں کہ distance آپ نے صرف یہاں پہ parameter دینا ہے اس نے خود بتا دینا ہے کہ distance جو ہے weights کا جو ایک parameter ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ further parameters کافی check کر سکتے ہیں p کی value دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر میں دیکھوں یہ equation میں میں آپ کو بتا دوں گا کیسے دیکھنی ہے ہم نے چیزیں یہ میں آپ کو صرف اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو best parameter سمجھ آ رہے ہیں آپ کو best parameter یہاں پہ سمجھ آ گئے آپ نے best parameter یہاں سے اٹھانے ہے next time جب model train کرنا ہے تو یہاں پہ لگا دینے ہیں یہ سارے brackets کے اندر ٹھیک ہے مطلب جب آپ نے final model train کرنا ہے آپ یہاں پہ لگا آ کے best parameter آپ کو پہلے سے بتا ہے اس data کے یہاں پہ لگا گے پھر آگے چلنا ہے اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ آپ نے canon کا model train کیا اس کے بعد اس کے hyper parameter tune کرنے کے بعد اسے train کیا now you want to compare this model with some other classifier تو آپ اس کو tune کر کے create کریں گے پھر اس کے ساتھ check کریں گے so this is how you actually select the best model at the end اور اسے کے ساتھ ہم اپنی جو class ہے آج کی وہ یہی پہ ہم smart کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی